اسلام علیکم میری پیاری سی یوٹیوب فیملی امید کہتے ہوں سب خیرید سے ہوں گے ٹک ٹاک ہوں گے اور ایک اور مزیدار سا ویلوگ شروع کرتے ہیں اور آپ لوگ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے میرا ویلوگ جو ہے چنہ منہ سا ننہ منہ سا چھوٹا سا ہوتا ہے تو پیس سارا دیکھ لیا کریں تاڑے کڑا پیسے لگ دینے لا دواز سا بے لیا کرو نہیں تاکہ کمبکت واغش ٹائم جو ہے وہ پورا ہو سکے پتہ نہیں کی مسئلہ ہے میری کوئی ویڈیو کیونی وائرل اندیس آر ہو چلے کم کر دیں اچھے یہ میرا کیوٹ سا نیفیو آیا ہوا ہے زیان کا بیس ہو رہا ہے تو اس کا بھی میں نے کلپ لے لے مجھے مرشل اتنا پیار آرہا تھا کیوٹ لگ رہا تھا تو یہاں پہ بنانے لگے ہیں زردہ میں نے آپ کو جیسا بتایا ہے کہ خالو خالا خالو آئے ہوئے خالو کا نام پہلے لے لے کیونکہ خالو کوئی جو زردہ ہے وہ پسند ہے جو میٹھے چاول ہوتے ہیں کلر والے تو اس لئے خالو کا نام میں نے پہلے لے رہی ہے تو زردے کی ریسپے میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جیسا کہ آپ کو بتایا کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی ریسپے میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اپنے ویلاغ میں تو سب سے پہلے چاولوں کو اچھے سے صاف کر کے واش کر کے اور اس کو بوائل کر لیں گے بوائل کر کے آپ نے چاولوں کی ایک کنی جو ہے وہ کھڑی رکھنی ہے تاکہ جب ہم نے اس کو پکانا ہے تو بارہ دینے کے دم دینا ہے تو زیادہ گل نہ جائیں زردہ ہو یا متنجن ہو یہ دیسیگی میں زیادہ اچھے لگتے ہیں تو دیسیگی میں ہی اس کو بنائیں دیسیگی ڈالا ہے ایک دو لائچی توڑ کے ڈالی ہے تو یہ بوائل کیے ہوئے چاول جب سٹین کیے تھے تو سٹین کرنے کے بعد اسی کے اندر ایک کپ جو ہے وہ چینی ڈال دی تھی ڈال کے مکس کر دیئے تھا اور پتیلی میں دیسیگی جو ہے لائچی ڈال کے گرم ہو رہا تھا اسی میں چینیوارے چاول جو ہے میں مکس کر دیئے ہیں اور کور کر دیئے ہیں جیسے ہی چینی جو ہے وہ ڈرائی ہو جائے گی تو پھر ہم نے اس کے اندر کلر ڈالنا ہے ڈرائی فروٹ وغیرہ ڈالنا ہے اور پھر اس کو دم پر رکھ دینا ہے رنگ برنگ زردہ ریڈی ہو گیا ہے جی میں رنگ برنگے کپڑے ہندے کڑیاں دیتے ہیں سیم ادھانا کلر فل سا زردہ یمی یمی سا ریڈی ہو گیا ہے کلر زرہ لائٹ رہ گیا ہے لیکن پھر بھی بہت پیارا اور یمی یمی لگ رہا ہے اور آپ لوگ یہ نہ سوچنا کہ یہ اس کی رسپی تھوڑی ڈیفرنٹ ہے آئینو چاشنی بنا کر بھی زردہ بنایا جاتا ہے مطنجر بنایا جاتا ہے چاشنی بنا لیں یا چینی ویسے ہی چاولوں میں شامل کر کے ایسے تیر لگا کے بنا لیں اس طرح کو بھی آپ لوگ ضرور ٹرائے کرئے گا اس طرح بھی بہت ہی ٹیسٹی اور مزے کا بنتا ہے تو آپ لوگ بھی یہ بنا کر اپنے مہمانوں کو پیش کریں وہ انگلیاں ہی چاڑتے رہ جائیں گے اگر وہ ہاتھوں سے کھائیں گے اور یہی انگلیاں چاڑنے والا زردہ جو ہے اب ہم اپنے مہمانوں کو پیش کریں گے اور دیکھیں گے ان کو پسند آتا ہے یا نہیں بابی نے ظاہرہ بنایا بابی بہت مزے کا بناتی ہے تو امید ہے کہ ان کو بہت ہی اچھا لگے گا تو فائنلی جو زردہ ہے وہ ٹرے میں ڈال چکا ہے اب ہم اس کی ٹوپنگ شوپنگ کر دیں گے ذرا اچھا لگتا ہے اگر مہمانوں کو سہو کرنا ہو تو اس کی لک بھی اچھی ہونی چاہیے تو پھر لک دیکھ کے ہی کھانے کو دل کرتا ہے تو یہ اوپر راسگولے سے جا دی ہیں راسگولے ہم نے چھوٹے مگوائے تھے لیکن بھائی جو ہے بڑے لے آیا زیان کی ماما لوگ بھی آئے تھے تو ان کو میں نے یہ جب زردہ پیش کیا تو راسگولے میں نے کٹ کے پیس کر کے اوپر رکھ دیا تو وہ ابھی کہہ رہی تھے ایسے لگ رہا ہے جیسے چاولے کے اوپر آلو رکھے ہوں تو یہ میں ایک فیس واش لے کے آئے ہوں لیکن مجھے تو بہت سوٹ کیا ہے ابھی ویسے دو دن ہو گئے ہیں یوز کرتے ہوئے رواج کا ہے رواج یوکے کا تو میں سوچ رہی ہوں کہ میں پندرہ دن اس کو یوز کروں اور پھر اس کا فیڈ بیک آپ لوگوں کو دوں کہ یہ کیسا ہے کیونکہ ابھی دو دن میں ہی مجھے بڑا اچھا لگا سوٹ کیا ہے اور جن لوگوں کی سکن میری ٹائپ کی ہے میری طرح کی ہے اور پھر وہ لوگ یوز کر سکتے ہیں اور یہاں پہ میں زیرہ صاف کر رہی ہوں ابھی ہفتہ پہلے اس کو ڈیبے میں ڈالا تھا لیکن یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے ڈلیاں بن گئے ڈلیاں جو جب کھولو تو اس کے اندر سنڈی ہے تو میں سوچ رہی ہوں اس کو صاف کروں کیونکہ اتنا زیادہ ضائع کرنے کو دل نہیں کرتا تو ابھی ہم لوگ جو ہیں خالہ خالو کو باہر لے کے جا رہے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کہ باہر کہیں باہر نکلتے ہیں تو گھر میں وہ بیٹھ کے وہ بھی بچارے بور ہو گئے تھے کیونکہ میرے بابا جو ہیں وہ بھی گئے ہوں میں ہیں اور گپ شف کرنے کے لیے بھی کوئی نہیں ہے میں اور چھوٹی بابی ہوتی ہیں تو ہم لوگ کتنی ہی باتیں کریں باتیں ہی مگ جاتی ہیں تو پھر ہم لوگ یہاں پہ ہوتل پہ آئے ہیں ہمارا ارادہ تھا دیرہ ہوتل جانے کا لیکن ہم لوگ نمک ہوتل آگئے ہیں میں چیز وغیرہ چاہ رہے ہیں کذافی سریڈنے والی سائیڈ پہ جو دیرہ ہے وہاں پہ جانے کا ارادہ تھا لیکن جو ہے وہ راستہ جو تھا وہ بند تھا یہاں پہ ہلکی پھلکی بھوک میں ہلکا پھلکا پاپڑ اور بھوک بہت زیادہ لگی ہوئی تھی تو بائی ذرا باہر ایٹی ایم پہ گیا تھا تو پھر اس نے پاپڑ اٹھا کے لے آئے کیونکہ یہ کڑائی بنتے ہوئے آدھا گھنٹہ لگ جاتے ہیں آدھا پونہ گھنٹہ تو ہم لوگ نے تب تک پاپڑ کھائے اور یہاں نمک ہوتل کا لازٹ ٹیم ہمارا ایکسپیرینس بہت اچھا تھا لیکن اس دفعہ ہم نے مٹن ہاف کڑائی کرائی تھی لیکن اتنی بد ذائقہ اور ایسے لگ رہا تھا جیسے پہلے کا گوشت پڑا ہو تو انہوں نے گرم کر کے دے دیا ہو اور واپسے پھر ہم نے موہ کا ذائقہ ٹھیک کرنے کے لیے آئس کریم کئی لیکن یہ ہے کہ نمک ہوتل کے نان بس اچھے تھے تو یہی تھا آج کا چھوٹا سا ویلوگ امید کرتی ہوں اچھا لگا ہوگا اچھا لوگ تو لائک کر دیں شیئر بھی کیا کریں اور جو نیو ہیں کارنلی وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پھر لازمی کلک کر لیا کریں تاکہ مزید آنے والے ویلوگ کا نوٹیفکیشن آپ لوگ کو مل سکے اور آپ لوگ دیکھ سکے انجوائے کرسے ملتے ہیں نیکسٹ ویلوگ میں اللہ حافظ